اسلام علیکم ناظرین آج پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ایک سیاسی کارکور جناب لیاکت علی صاحب وجود ہیں ان کا تفسرہ اور ان کا تجزیہ بھی لیتے ہیں اور ان کا گرمیوشی سے جو بیانات ہوتے ہیں وہ آپ لوگ بڑے پسند کرتے ہیں آپ کا شکریہ اسلام علیکم لیاکت صاحب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے اور اس وقت سخت انتشار کا شکار ہے جو اپوزیشن پارٹیاں کیا کہیں گے آپ سر جی اپوزیشن نے ٹوٹنے تھا یہ سارا قصور جو ہے نا یہ نواز شریف کا ہے کیونکہ جلانی صاحب گورنر تھے جب ان کو وہ باہر سے لے کر آئے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا پھر زیاؤلاق صاحب نے کہا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے ہیں جی تو یہ تو آج تک ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں گئے ہیں انہوں نے کرنا کہا تھا یہ پی ڈی ایم کے سارا ٹوٹنے کے یہ ذمہ دار خود ہیں اس کے بعد یہ اپنے پیس میں زرداری قصوروار نہیں ہے آپ کے خیال میں نہیں زرداری قصوروار نہیں ہے دیکھو جی یہ باہر بیٹھ کر ادھر لوگوں کے سر پھڑوانا چاہتا ہے نواز شریف تو زرداری نے ٹھیک کہا ہے اس کو کہ یہاں آئے میدان میں اپنا بھی سر پھڑوائے اور ہمارا بھی پھڑوائے یہ ہمارا کھیل بنانا چاہتا ہے دور بیٹھ کر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ یہاں مریں کٹیں جو مرضی ہو جائے ہم دور بیٹھ کے ان کو دیکھ کر دیکھیں لحمد علی صاحب جو نواز شریف کی سیاسی پارٹی ہے مسلم لیگ نون وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے تو کیا ان کی بات نہ مانی جائے ان کا جو اپنا ایک بیانی ہے وہ نہ لیا جائے ان کی پارٹی تو آصف زرداری صاحب کی پارٹی تو تھوڑی سی شرنگ ہوگی ہے ایک صوبے میں ان کی حکومت ضرور ہے لیکن پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی چھوٹی ہے رائے صاحب ٹھیک ہے تو اڈیگال بھی پارٹی زرداری دی چھوٹی ہے لیکن زرداری دی سیاست دیکھو نا تسی کہ وہ سینٹ دا چیرمین بھی گلانی نو بنانا چندہ سی پیسے ہیں دے چکر جائے خریدو فروخت دے چکر جائے اے نون لیگ نو حالی تک سمجھ نہیں آئی بھی انہیں نارے چکر کی چلا رہے سی ہونے سینٹ دا چیرمین بنانا چندہ سی او نہیں بن سکیا انہیں حضب اختلاف دا جڑا اے اسنو بنانا چندے نے نو گلانی نو تے لیکن اے تے نون لیگ نو ہون سمجھ جا رہی ہے نا کہ اصل سیٹاں بھی ساڑیاں زیادہ نے سارا کو ساڑا ہے اے سینٹ دا چیرمین بھی اسنو بنانا چندہ سی ہون جیڑی انہ دی دنگا مچتی آپس چوئی ہے حضب اختلاف آستے اے کہہ رہا جی ساڑا ہوئے گا جی وہ کہہ رہا ساڑا ہوگا یہ ہونے نہیں دی اکھاں کھول رہی ہیں نے تجیڑا انہ دا اپنا فضل اور مان ہے اچھا میں اس تو پہلے کہ اس سیاستے آہ آپ سے مزید سوال کروں میں آپ کی جو حلقے کے جو ایم این اے ہیں جی رائے صاحب پی ٹی آئی کے جی جی مجھے ان کی کار کر دی گی تو بتائیں پھر میں آگئے آپ سے اگلہ سوال کرتا ہوں سارے دیکھیں حاجی متعاص اب ہمارے حلقے میں پانچ چھ سال تے لگتار بنتے آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں لیکشن لڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ خدمتے خلق بہت زیادہ کرتے ہیں ہر اچھی ماری میں آری کے بندے کے گھر جاتے ہیں ہر کام کرتے ہیں خوشی میں بھی موجود ہوتے ہیں خدمتے خلق میں ان کی مسائل نہیں ملتی وہ اتنے اچھے ہیں ان کے ساتھ ایک حلقہ ہے وہ نو لیگ والا بنا ہوا ہے ناصر اقبال اس حلقے میں ایک بارہ چک گو ہے اس کے اندر نہ پریمری سکول ہے نہ بچیوں کا نہ بچوں کا نہ سڑکیں ہیں تختی انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے افتتاح کر دیا یہاں سڑکیں بن گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہاں کچھ بھی کار کرتے گی ان کی زیرو ہے علیہاقہ صاحب چلے میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ غبی خوشی میں موجود ہوتے ہیں آجی صاحب لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آہ ویسے تعمیراتی طور پہ انفرسٹرکچر کے طور پہ کیا کام کیا ہے اپنے حلقے میں وہ بتائیں کچھ سر جی انہوں نے جتنے بھی ہمارے حلقے کے گاؤں ہیں نا ان کی سڑکیں نالیاں گلیاں سب انہوں نے بہتری بنا دیا آپ جا کر دیکھیں ایسی گلیاں سڑکیں اسلام آباد بھی نہیں ہے جو آجی متعاد میں بنوائی ہیں ہمارے حلقے میں ایک مثال ملتی ہے جو بھی بندہ گیا ہے ان کے پاس انہوں نے کہا آجی ہماری گلی بنا دو ہماری سڑک بنا دو یعنی پیرس بنا دیا ہمارے حلقے کو انہوں نے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے چلی یہ تو ہم کو بھی کیمرہ لے کے جائیں گے اور پھر وہاں جا کے وہاں کے لوگوں سے انشاءاللہ بھی آپ ہمیں خدمت کا موقع دے رائے صاحبی ابھی پھر آتے ہیں ایک دفعہ اپوزیشن پہ دیکھیں آپ بہت زیادہ اس کے مجھے لگتا ہے کہ آپ نواز زرداری کے خلاف ہیں مولانا فضل الرمان کے خلاف ہیں یہ بڑے منجے میں سیاستان ہیں بڑے سینئر سیاستان ہیں عوام ان کے ساتھ ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں جمہوریت کے لیے سر جی ان کے ساتھ ابھی کوئی نہیں ہے ابھی پی ڈی ایم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے ہے جی اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ابھی جو پہلے اس کو برا بلا کہتے تھے فضل الرمان کو ابھی اس سے بھی زیادہ ابھی تو اس کو جنگلوں میں باغ جانا چاہیے ابھی یہ دیکھیں ان کے مدرسے کا ایک بندہ مجھے ملا اس کا بیٹا وہاں پڑتا ہے اس نے کہا جی ہم تو اپنے بیٹے کو بھی یہاں سے نکال رہے ہیں چھڑا رہے ہیں وہ فلانا بھی ہمارے کئی رشتدار ہیں انہوں نے چھڑا لیا کیونکہ یہ ہمارے بچوں کو بلیک میل کر رہا ہے یہ تو دیشت گرد بنا رہا ہے ہمارے بچوں کو ہمارے بچے نلیک ہو گئے ہیں جہاں جلسہ جلوس ہوتا ہے ان کو لے کے جاتا ہے بھئی ہمارے بچے قرآن پاک کی تلیم سیکھنے کے لیے گئی ہے وہ گئے ہیں وہاں دیشت گرد پرنے کے لیے نہیں گئے ہیں جو یہ فضل ایمان بنا رہا ہے اس نے تو ہمارے بچے بھی نلیک بنا دی ہے اس کے نے تو بیڑا گرک کر دیا ہے سیاسی جماعت کا خلیفہ ہے مولانا فضل الرمانہ دیکھیں جی یہ میں کہتا ہوں اللہ ان کو حدیت دے اللہ ان کو حدیت دے وہ جائیں اپنا مسجد میں ترابی پڑھیں روزے رکھیں نماز سکھائیں لوگوں کو اور قرآن پاک پڑھائیں لوگوں کو یہ سیاست یہ جمہوریت جو ہے نا یہ نہ سکھائیں لوگوں کو یہ ان سے زیادہ آتی ہے انہوں نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن بن کے چالی سال میں بہت کچھ کھا لیا بہت کچھ کمالی آئے بھی ملک کی جان چھوڑ دو فضل الرمان طاب میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مولانا فضل الرمان جو ہے وہ ایک دیندار بندے ہیں ٹھیک آپ کی بات کو انہیں یہ کام بھی کرنے چاہیے لیکن ان کا یہ بھی تو فرض بنتا ہے کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح سیاست کیا ہے صحیح جمہوریت کیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں رائے صاحب یہ بات اگر ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ وہ جمہوریت کی خدمت کریں عوام کی خدمت کریں اچھے اچھے کام کریں ابھی دیکھو نا وہ خود تو پارلیمٹ میں ہے نہیں اور انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں ابھی اس کو یہ ہے کہ یہ جماعتیں بھی استیفہ دے دیں یہ بھی فارغ ہو جائیں میری طرح میں بھی جس طرح فارغ ہوں گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہوں کو موہ نہیں لگاتا مجھے اسی طرح اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب کا بیڑا گرک ہو جائے اور دوسری چیز میں ایک رائے صاحب آپ کو گرنٹی سے یہ بات بتا دوں انشاءاللہ اگلے پہنچ سال جو نوٹ کر لیں میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا عمران خان کے ہیں اور جو کراچی کی حکومت ہے پیپلز اپارٹی کی وہ ایندہ ان کو نہیں ملے گی اور وہ چند سیٹیں شید شید وہ کراچی میں ایم پی اے کی لے سکیں گے ورنہ ان کو فنش کر دیا گیا ہے اور آنے والے لیکشن میں ٹکٹ دونوں جماعتوں کے ایسے پڑے رہیں گے ہوتلوں کے آگے وہ کہیں گے چائے پینے والے جائیں گے یار یہ لیکشن لڑ لو یار یار یہ لیکشن لڑو ان کا لیکشن ٹکٹ لے کر لیکشن لڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا میں نے کہہ دیا ہے انشاءاللہ اس وقت یہ سارے میڈیا کا یہ خیال ہے سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے ٹکٹ لینے کے لیے ابھی سے لوگ منترلہ کر لیں اور بہت سارے لوگ جو ان سے ملے جنہوں نے گلانی کو ٹکٹ دیا انہوں نے یہ بھی انہوں نے یہ یقین دلایا کہ اگر آپ کو آپ کی پارٹی نکال دے گی تو ہم آپ کو اپنی ٹکٹ دیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ٹکٹ ہی کوئی نہیں لے گا رائے صاحب یہ تو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں یہ پیسے بھی پاس سے دیں گے اور ہر غریب آدمی کو یہ کہیں گے کہ یا آپ ٹکٹ لڑے لیکشن لڑے وہ کہے گا میں نہیں لڑتا اس کو کہیں گے ہم خرچہ بھی آپ کا کریں گے سارا کچھ ہم کرنے کے لیے تیاراں خدا کے لیے آپ ہماری ٹکٹ لے کر نون لے کر آپ لیکشن لڑے لیکن کوئی تیار نہیں انشاءاللہ تعالی عمران خان اچھا کام کریں گے اور دو تیہائی سے انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام بائیک روڑ ان کے ساتھ کھڑی ہے عوام جو ہے ان کی سیاسی عاشق ہوئی ہے ام خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی ابھی ایک ویڈیو لیگ ہوئی ہے جس میں پیبلز پارٹی کی علیدگی کے بعد اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ دھرنا بھی دیں گے اور اتجاج بھی کریں گے اور اس حکومت کو سکون سے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے آپ دیکھیں گے پھر جب جمع غفیر ہوگا عوام کا لوگوں کا ایک پاکستان کے کونے سے دوسرے کونے سے لوگ اکٹھے ہو گئے اسلام آباد میں پھر پھر آپ کا تفسرہ کیا ہوگا دیکھیں دائے صاحب یہ اگر ہونا ہوتا نا یہ انہوں نے پہلے کر لینا تھا ان کو پتہ تھا عوام ابھی گھروں سے نہیں نکلے گی عوام ان کے پیچھے نہیں ہے عوام ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کے تانگ آ چکی ہے عوام ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں باہر آئیں گے نہ وہ کسی لانگ مارچ میں آئیں گے نہ وہ کسی ان کے چکر میں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ جس لانگ مارچ میں بھی یہ جاتے ہیں یہ آدمی کو دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار پیا فی آدمی کو دے کر یہ اپنے اس میں لے کے جاتے ہیں اور ان کی دکانیں بند کراتے ہیں ان کو کہتے ہیں کھانا بھی تمہیں ملے گا تمہیں سارا کچھ ملے گا شام کو آپ کو گھر بھی چھوڑ کے جائیں گے حال تو ان کا یہ بنا ہوا ہے اب ہم ان کے لیے خوشی سے جانے کے لیے تیار رہی ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے تھے اتنے تنے بڑے ہم سب کچھ چھوڑ کے ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار تھے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے ان کے پیچھے ابھی بھی انشاءاللہ ان کے پیچھے ہم جان کی بازی لگا دیں گے ان کے خلاف ہم کوئی بات سننے کے تیار نہیں ہے اور یہ کیا آپ میڈیا والے بھی یہ روز چکر شکر دے دیتے ہیں کبھی ایسا ہو گیا جی کبھی ویسا ہو گیا آپ تھوڑا سا آتھ مٹھا رکھا کریں آپ لیاکہ صاحب ہم آپ کی ہامیں آمیں لائیں پھر تو ہم ٹھیک ہیں اور اگر ہم کوئی سوال کریں تو پھر ہم میڈیا والے خراب ہو گئے جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے نا ابھی یہ میڈیا انہوں نے پی ڈی ایم کیا کرنا ہے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا ان کے ٹوٹ پوٹ کے ان کے ٹکڑے ہو گئے ہیں ان کا تو بیڑا گرگ ہو گیا ہے روز انہوں نے جناب بلیک میل کیا ہوا تھا عمران خان کو ہم جی آپ کو ایسے کر دیں گے آپ استیفہ دے دیں گے یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ استیفہ دے دیں آپ اس قابل نہیں ہیں بلاول کے ہاتھوں میں تو لکیر ہی نہیں ہے وزیر آزم بننے کی یہ اس سے قابل ہی نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے دھرنا دے دیا اتجاجی مظاہرہ کر دیا پیپلز پارٹی کو نکال دیا پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی پھر آپ لوگ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ان کا جمہوری حق ہے یہ اپنے جلسے جلوس نکال سکتے ہیں لیکن فضل و رومان کے شگیرت بھی وہاں نہیں جائیں گے آپ دیکھ لینا چاند لوگ ہوں گے ان کو یہ ہے کہ یہ ملک کو ترقی ہوتا نہیں دیکھ سکتے انشاءاللہ پاکستان ترقی پر گامزمنا ہے یہ عمران خان کی حکومت سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر یہ سنبھل گیا اگر یہ سنبھل گیا یہ ساری زندگی نہیں جائے گا صرف ان کو یہ ہے کہ ابھی اس کو ایسے کر دو اس کو لانگ مارچ کرو یہ کرو وہ کرو کہ اگر یہ حکومت پہ ٹھہر گیا پانچ سال پورے کر گیا یہ ہمارے پاس یہ نہیں جائے گا اور وہ جائے گا بھی نہیں انشاءاللہ چلے بہت شکریہ علیہ اکس صاحب ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ اور جاتے چاہتے ہیں آپ کو یہ خبر دیں کہ اپوزیشن میں ایک بڑی ایم میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ایک عوام میں جوش و خروش ایک پیدا کیا ہے ہماری کوششوں نے ہماری تقریروں نے ہمارے اتجاج نے اس کو ہم ٹوٹرے نہیں دیں گے اور یہ کہ ہمی اہمیہ نواز شریف مریم نواز اور مولانا فضل الرمان اور ان کے ساتھ دیگر جو جماعتیں ہیں سوائے پیبلز پارٹی کے اور انہوں نے کہا کہ ہم اتجاج بھی کریں گے ہم دھرنے بھی دیں گے اور ہم بہت کچھ کریں گے اور عمران کو سکھ کا چین ہم نہیں لینے دیں گے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اس میں کابیاب ہوتی ہے یا پھر انہیں کوئی جھٹکا لگتا ہے اور ایک برطبہ پھر وہ کسی تتر بتر ہو کر کسی آئی ونٹی لیٹر پہ چلے جاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا پاکستان زندہ بات